اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں ٹنڈو محمد خان شہر کے بانی میر محمد خان تالپور کے مقبرے پر یہ مقبرہ مین حیدراباد بدین ہائیوے پر حیدراباد شہر سے تقریباً پچپن کلومیٹر دور تال کا ٹنڈو غلام حیدر میں واقع ہے انساری شگر مل آتی ہے بیچ میں اس لیے میں ٹورسٹوں کے لیے تھوڑا سا رستہ بتا دوں کہ مین ہائیوے پر ایک آتی ہے انساری شگر مل اس سے تھوڑا سا پہلے ایک رستہ نیچے لنک روڈ اندر جا رہا ہے فتح بخ کی طرف تو یہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے بورڈ وغیرہ لگائے ہیں میں نے آسار قدیمہ والوں نے یہ بہت اچھی بات ہے تو آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں مین روڈ سے آپ جیسے ہی فتح بخ کی طرف اندر آتے ہیں تو آپ کو دو کلومیٹر کے فاصلے بھی یہ بورڈ نظر آتا ہے اس سے آپ نے لیفٹ پر ٹرن لینا ہے اس طرح کیسے یہ پورا راستہ دو کلومیٹر کا بہت اچھا اور خوبصورت ہے دونوں طرف سبزہ، کھیت، کھلیان، ہریالی یہ دیکھیں آپ دونوں طرف گنے کے کھیت لگے ہوئے ہیں اوپر آسمان پر بادل ہیں اور یہ روڈ بہت اچھا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہ فلمی منظر میں آپ چل رہے ہیں جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت منظر ہے یہ آپ جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھیں روڈ کی کنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے یہاں پہ دوسری جگہوں کی نسبت اور یہاں پہ آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ میر محمد خان تالپور سترہ سو تیراسی میں جب کلھوڑوں کو شکست دے کے میر فتح علی خان تالپور اور ان کے چار بھائیوں نے سندھ کو فتح کیا اور اپنی حکمرانی قائم کی سندھ پر اور حیدر آباد کو اپنا دارو الخلافہ بنایا تو انہوں نے چار علاقوں میں اپنی سلطنت کو باڑ دیا جس میں سے ایک میر پور خاص ایک خیر پور اور ایک ٹنڈو محمد خان تو ٹنڈو محمد خان کی جو جاگیر تھی یا علاقہ تھا وہ میر محمد خان تالپور کے حصے میں آیا اور انہوں نے یہاں پہ آکے اس جگہ کو پہلے فتح باغ کہا جاتا تھا جو پانچ سو سے چھ سو سال پرانا شہر ہے اس کی ایک الگ تاریخ ہے وہ میں آپ کو کسی اور بلاغ میں بتاؤں گا باقی یہاں پہ اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ہے اصل فتح باغ اور انہوں نے یہاں پہ آکے اسٹارٹ کیا اپنی حکمرانی کو اور اپنے رول کو اور یہاں پہ اپنی ریائش اختیار کی فتح باغ میں اور یہاں سے تقریباً بارہ کلومیٹر دور انہوں نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کو ٹنڈو محمد خان کے نام سے جانا جاتا ہے جو آج زلہ ٹنڈو محمد خان ہے زلہ ٹنڈو محمد خان میر محمد خان تالپور کا بسایا ہوا شہر ہے مگر یہ جگہ جہاں پہ یہ مقبریں واقع ہیں اور ہم کھڑے ہیں اس جگہ کو فتح باغ کہا جاتا ہے یہ بہت قدیم جگہ ہے بہت قدیم علاقہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور ویلاغ بناؤں گا اس میں بتاؤں گا اس شہر میں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے میر محمد خان تالپور کا مقبرہ یہاں ایک جو ہے کہ میں آپ کو سرسری طور پر یہاں کا ویزٹ کرا دوں یہ بہت اچھا یہاں پہ سارے قدیمہ والوں نے ایک ٹورسٹ پوائنٹ اور پکنک ٹائپ کا بنا دیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک اچھی سراداری بنی رہی ہے یہاں دور آپ کو بینچیں بھی نظر آ رہی ہیں بیٹھنے کی لوگوں کے یہ دیکھیں آپ یہ خوبصورت محولیں چاروں طرف ہریالی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھا انتظام ہے بیٹھنے کا اگر کوئی فیملی آ جاتی ہے مختصر لوگ یعنی کہ تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے اچھا انجوائے کر سکتے ہیں بینچیں بھی ہیں یہاں پہ میزیں بھی لگی رہی ہیں اور کھانے پینے کے لئے بھی یہ خود اگر لا سکتے ہیں تو بہت اچھا سسٹم ہے یہاں پہ بیٹھنے کا یہ دیکھیں آپ چاروں طرف بہت زبردست محول ہے باہر یہ ایک پتھر لکھا ہوا ہے یہ پرانا پتھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ نکشوگنگار بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ رہداری ہے یہ میرے کو لگ رہا ہے یہ پرانا نہیں ہے یہ نیا رینویٹ کیا گیا ہے یہ مدد خان پتھان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا تھا یہ باہر آپ دیکھیں یہ پلر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ پرانی چیزیں جو یہاں سے ریکوور ہوئی ہیں وہ رکھی گئی ہیں یہ پرانے میر صاحب کے مگبرے میں جو چیزیں یہاں پر سے ریکوور ہوئی ہوئی ہیں وہ یہ یہاں رکھی گئی ہیں نشانی کے طور پہ یہ دیکھیں یہ باہر سامنے پلر پر یہ چکی رکھی ہوئی ہے آٹھا پیسنے والی پرانے دور کی یہ دیکھیں آپ یہ ایک چکی ہے واللہ علم یہ یہاں کیوں رکھی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ کیا پتہ یہ میر صاحب کے مزار کی باقیات سے نکلی ہوئی ہے ایک چکی یہ ہے ایک چکی یہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دونوں چکیاں رکھی ہوئی ہے یہ ہے یہ پرانے پتھر ہے جو ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو چاروں طرف سے دکھا دوں اس مزار کا یہ ہاتھ دنوں لے کے چلتا ہوں اندر یہ دیکھیں یہ والے پتھر جو ہے یہ دیکھیں ٹوٹ فوٹ کے دوران نکلے ہیں یہ دیکھیں ان پہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یعنی ان کو ہٹا کے ان پتھروں کو توڑ کے یہ ٹوٹ فوٹ کے جو پرانے آثار تھے یہاں پہ نیا کام کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا پرانا جو کام تھا وہ یہاں پہ نکال کے رکھا ہوا ہے فیلال یہ دیکھیں یہ سارے پتھر وہی ہیں جو نکلے ہیں یہاں سے پرانے مقبرے سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے پتھر جو ہیں یہ نئے ہیں یہ نیچے جتنا بھی کام ہے یہ نیا ہے یہ میر محمد خان تالپور کے مزار میں داخل ہونے کا مرکزی دروازہ ہے آپ کے سامنے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلند و بالا مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے گمبد ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ اس کے دونوں سائٹ پہ یہ بنائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورتی کے لیے اور یہ دیکھیں آپ یہ تمام راجستانی کام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پیلے پتھر پہ راجستان کا کام ہے یہ سارا مگر اس کام کی ایک میں مماثلت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے میری ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ وہی سیم کام ہے یہ دیکھیں آپ یہ جالیاں وغیرہ جو کلھوڑوں کے مقابر پہ کلھوڑوں کی بلڈنگز پہ آپ کو ملتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ خوبصورت گلدستے وغیرہ یہ وہ جو بنے میں مگر کلھوڑوں میں اور تالپوروں میں ایک فرق ہے کہ کلھوڑوں نے یہ سارا کام جو ہے جو آپ کو نظر آرائیے یہ سارا کام جو ہے وہ سنگے مرمر پہ کیا ہے کلھوڑوں میاں سرفراز کے مزار پر یا شابداللطیف بٹائی کے مزار پہ جہاں جہاں کلھوڑوں نے کام کیا ہے یہ سارا کام انہوں نے اور میاں غلام شاہ کلھوڑوں کے مقبرے پہ یہ سارا کام جو کیا ہے کلھوڑوں نے وہ کیا ہے سنگے مرمر پہ مگر یہاں پہ تالپوروں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اور یہ اس پیلے پتھر پہ لے کے آئے کام سیم کا سیم وہی ہے بڑا خوبصورت کام ہے یہ یہ دیکھیں ہر گلدان دوسرے سے مختلف ہے اس کی آپ شیپ دیکھیں اور اس کی آپ شیپ دیکھیں ہر یہ سل الگ ہے اس کی آپ شیپ دیکھیں یہ الگ ہے اس کی دیکھیں یہ الگ ہے اس کی دیکھیں تو یہ الگ ہے یہ چاروں طرف اسی ٹائپ کے کام ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہر یہ سل الگ کام ہے اور یہ سیم کام کلھوڑوں کے مقبر پہ آپ نظر آئے گا اور یہاں پر بھی یہی کام ہے مگر یہ اس پیلے پتھر پہ کیا گیا ہے یہاں دیکھتے آگے یہ مرکزی دروازہ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ تختی لگی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے تاریخ تعمیر روزہ مرہوم میر محمد خان قوم بلوچ عرف تالپر آگے سن لکھا ہوا ہے اس پر لیکن یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے اس کی مزار کے مرکزی دروازے پر لکھا ہوا ہے یہ ہے داخلے کا دروازہ اس کے اندر چلتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیا یہاں پہ کوئی لائٹ وغیرہ پہ انتظام نہیں ہے اندر یہ چار قبریں یہ دیکھیں یہ چار قبریں دور سے میں تھوڑا سکھ کروں آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں یہ چار قبریں جن پہ خوبصورت یہ قرآنی آیات وغیرہ لکھی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ بھی پیلے پتھر کا کام ہے ٹوٹل گھپ اندر آئے یہاں پہ کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے یہ دیکھیں اندر بھی وہی کام ہے جو سیم باہر دکھایا تھا بہت خوبصورت کام ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت کام ہے یہ دیکھیں آپ اندر زبردست بنائی گئی ہیں اندر محرابیں ہیں اور اس طریقے سے یہ گمبت ہے شاید یہ گر گیا تھا یہ گر گیا ہوگا گمبت کسی دور میں تو اس کو جو ہے یہ دوبارہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو گمبت ہے یہ اندر سے نئی اٹھوکا ہے یہ پرانی اٹھیں بھی نہیں ہیں اور اس کے اندر جو کشیدہ کاری وغیرہ کا کام تھا وہ بھی کچھ نہیں ہے یہ گمبت جو ہے شاید گرا ہوگا کسی دور میں تو اس کو نیا بنایا گیا ہے یہ اب بلکل بلکل یہ نیا ہے یہاں تک کا جو کام ہے یہ پرانا ہے یہاں تک کا یہ کام پرانا ہے چار قبریں ہیں یہ کاشیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں کاشیب بھائی اس پر طرح لائٹ ماریں دیکھیں یہ کس کی قبر ہے یہ دیکھیں یہ ہے میر محمد خان تالپور کی قبر یہ لکھا ہوا ہے حضور میر محمد خان تالپور یہ لکھا ہوا ہے یہ ہے قبر میر محمد خان تالپور کی یہ شاید ان کے کسی صاحبزادے وغیرہ کی قبر ہے ان کا نام کیا ہے ایک کا نام بھی لکھا ہو لائٹ مارنا ہے میر کرم خان تالپور یہ لکھا ہو ہے ان کا نام بھی لکھا ہو ہے میر کرم خان تالپور یہ ان کی تختی ہے یہ دیکھیں یہ میر محمد علی خان تالپور یہ دیکھیں یہ بھی یہ ان کی تختی ہے اور ایک یہ ہے یہ بالکل ہی ڈیمیج ہو گئی ہے اس پہ پڑا نہیں جا رہا کیا ہے کیا نہیں ہے وقی یہ ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے امیر محمد خان تالپور بانی اینٹنڈو محمد خان یہ قبر ہیں بالکل یہ اجڑا وہ مزار ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ محرابیں بنی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت محرابیں ہیں ایک محراب یہ بھی ہے ایک محراب یہ بھی ہے یعنی تین سائٹ پہ محرابیں ہیں اور چوتھی سائٹ پہ یہ اندر آنے کا مرکزی دروازہ ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت محراب ہے یہ دیکھیں اس پہ کام آپ دیکھیں بہت نقصص سے کام کیا گیا ہے اس ایک ایک پتھر کو بنانے میں مہینوں لگیوں میں آپ اس کی گہرائی میں چیک کریں بڑا کام ہے اب یہاں آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سالوں سے کسی نے فاتحہ نہیں پڑی ہے میر صاحب میں وضع سے تو فاتحہ کر لیں یہاں تم یہاں سے بہر سکتے ہیں یہاں بہر اور دیکھیں کیا بونشن ہیں کیا لہات ہیں اور کیا کیا ہے یہاں پہ مزید میر محمد خان تالپور کے مقبرے سے جیسے باہر آئیں گے تو یہ سامنے بڑی خوبصورت ایک رہداری بنی دی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک سرنگ ہے یا کوئی نیچے تہخانہ ہے یا کیا ہے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے یا آپ منظر دیکھیں یہاں پہ ایک اچھا خوبصورتی پیدا کی گئی ہے کام کیا گیا ہے ٹورسٹ اٹریکشن اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہ ایک ٹیلہ ہے یہ قبر ہے یا کوئی مزار کا گمبد ہے یا کیا چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے برابر میں یہ ایک کھڑا ہے یہ دیکھیں اور اس کے نیچے یہ ایک دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک تہخانہ ہے شاید یا سرنگ ہے کوئی اصل میں یہ اس مقبرے کے اندر لوگ جو ہے خزانوں کی تلاش میں آیا کرتے تھے یہ دیکھتے ہیں میرے کو تو یہ کوئی قبر وغیرہ لگ رہی ہے اور یہ بھی شاید کوئی نیچے جس طرح پہلے دور میں ہوا کرتا تھا کہ تہخانے میں دفن کر کے اوپر مزار کا نشان بنایا جاتا تھا شاید یہ اس ٹرائب کی کوئی چیز ہوگی اب اس میں کوئی آثار قدیمہ والے کھدائی کریں یہاں پر تو پتہ لگ سکتا ہے باقی کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں لالچی لوگ تھے وہ کھدائی کیا کرتے تھے اور اندر جو میں نے آپ کو کبریں دکھائی ہیں میر صاحبان کی اس احاطے میں بھی لوگوں نے کھدائیاں کر دی تھی ساری خزانے تلاش کرنے کے لیے تو انہی خزانے تلاش کرنے والے لوگوں نے یہاں پر بھی کھدائی کی تو یہ یہاں پہ سرنگ نمونے کی ظاہر ہوئی ہے یہ یہ یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں یہ چیز یہ جو سرنگ ہے یہ خزانے کی تلاش کے چکر میں ظاہر ہوئی ہے باقی ملا یا نہیں ملا اس کے بارے میں تو میرے کو کوئی علم نہیں ہے اب آگے دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ یہ درختیں ہیں اس پہ یہ دیکھیں سندھ کی ثقافت کے نشانات وغیرہ لوگوں نے لٹکائیں ہیں میرے خیالے آثار قدیمہ والوں نے بڑا خوبصورت منظر ہے بسے یہ مزار کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان ایک اور ہے یہ دیکھیں ہیں یہ اینٹیں وغیرہ آپ کو پڑی بھی نظر آ رہی ہیں مگر یہ سب مادومی کا شکار ہے کچھ نہیں ہے یہاں پہ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ یہاں دفن ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ساری قبریں ہیں یہاں کچھ علم نہیں ہے کسی کیا ہے کیا نہیں ہے باقی یہ کہ یہ میر صاحب کی ایک مقبرہ یہاں پہ بچ گیا ہے اس کو بھی کسر نہیں چھوڑی ہے یہاں پہ جو خزانے تلاش کرنے کے لالچی افراد تھے انہوں نے یہ دیکھیں یہ بھی ایک اسی ٹائپ کی کچھ بلڈنگ ہوگی مگر یہ زمانے کے حوادث کے ہاتھ وہ بلکل گر گئی ہے اب یہ صرف اینٹیں رکھی نہیں ہیں اس کے اوپر جھاڑیاں ہوئی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک یہ قبر ہے اور ایک یہ قبر ہے یہ دو قبر ہیں اس بزار کے اندر بلکل اور اس کی چھت نہیں یہ بلکل گر گیا ہے آگے چلتے ہیں مزار کے سامنے یہ دیکھیں آپ یہ ایک اور ہے یہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا مزار ہے یہ کیا ہے یہ بلڈنگ ہے چلتے ہیں اس کے پاس یہ دیکھتے ہیں یہ دیوار اس کی ٹوٹی ہوئی ہے یہ کوئی مزار ہی لگ رہا ہے پرانا دیوار اس کی ٹوٹی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں بس یہ ایک دیوار ہے تھوٹی سی بس اندر کوئی نہ کوئی قبر ہے نہ کچھ ہے بس ایک دیوار ہے یہ ناظرین یہاں شکر ہے کہ آج میرے کو کسی نے اکل دے دی اللہ نے اور یہ میں پشاوری چپل موٹی والی پہن کے آگیا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ کانٹے ہیں بڑے بڑے اگر یہ کانٹا میں دوسری چپل یہ پہن کے آیا ہوتا تو یہ میرے کو آج کام پورا ہو جانا تھا یہاں پہ یہ کانٹے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ کانٹوں کی پوزیشن دیکھیں یہ ایسے پڑے ہوئے یہ بچت ہو گئی چپل کی وجہ سے ورنہ تو آج کافی عرصے تک آپ کو کوئی بلوگ ہم نہیں دکھا سکتے تھے یہ مرکزی مقبرے کے بالکل سامنے یہ دو اور مقبرے ہیں یہ دیکھیں یہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کن کی قبور ہیں کس کے مقبر ہیں یہاں پہ مگر یہ جو ہے یہ امتداد زمانہ کا شکار ہے یہ جو مرکزی مقبرہ ہے یہ دیکھیں اس کی تو حالت بہت بہتر ہے اور یہ رینویڈ بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ مگر ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے یہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کا راستہ بہت خراب ہے پیدل جانے کا بھی یہ دیکھیں آپ کیچڑ پانی یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں یا پہنچتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میرے آگے آگے یہ کاشف بھائی جا رہے ہیں کس طرح انہوں نے عبور کیا یہ پورا راستہ جو ہے اس طرح کبھی اوپر نیچے کبھی کیسے اس طریقے سے یہاں پہ حصل میں بارش ہوئی ہے ہیدر آباد میں اٹر نومت خان میں اس طریقے سے تو بارش کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ جھاڑیوں کے اندر سے نکل نکل کے جانا پڑتا ہے یہ دیکھیں مگبرہ تو یہ بہت بڑا ہے یہ تو مرکزی مگبرے سے بھی بڑا کوئی مگبرہ ہے سائز میں دیکھتے ہیں اندر کیا ہے اس کے یہ جو مزار آپ کو میں دکھایا ہے یہ دو مزار ہیں یہ دیکھیں ان تک جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہمیں جھاڑیوں کے بیچ بیچ سے اپنا راستہ خود بنا کے اندر جانا پڑ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر آپ کو دکھانے کے لیے میں یہ رسک لے رہا ہوں تو آپ یہ مہربانی کر کے دیکھیں ہماری محنت کو آپ جو ہے وہ رائے گا نہ جانے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مہربانی کریں حیاتی ہم پہنچے ہیں تو یہ اس مزار کا مرکزی دروازہ ہے یہ دیکھ اس کے باہر بھی یہ قبریں ہیں تین قبریں ہیں یہ اس کے باہر اگر یہ بلکل بے نام و نشان ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آ گئے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہم اس لیے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں کہ کوئی ان کی قبروں پہ اللہ کا نام لے لیں کوئی فاتحہ کر دیں کیونکہ مجھے لگر آئے گئے یا سالوں سے کوئی نہیں آیا ہے اور آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ یہ حکمران ہیں یہ بادشاہوں کی قبریں ہیں یہ عام آپ کے میرے جیسے لوگ نہیں ہیں یہ بادشاہوں کی قبریں ہیں یہ دیکھیں یہ بانی ہے ٹنڈو محمد خان میر محمد خان تالپور یہ کوئی اور اسی ٹائپ کی چیز ہوں گے یہ دیکھیں اتنے بڑا جس چخص کا مقبرہ بنایا گیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے یہ ہیں بلکل یہ طبعہ حال ہے اوپر یہ جدید کام کیا جا رہا ہے اس پر رینویشن کا کام ہے یہ موجودہ پلستر ہے سیمنٹ کا باقی نیچے کی جو اوریجنل مزارے وہ یہ ہے چلتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا راستہ نظر آیا ہے دیکھتے ہیں ایسی جگہوں پہ جانا بھی ویسے آپ کو پتا ہے کہ خطرے سے خالی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر اس کی جو میری ابھی یہاں کی فیلنگ ہے اس کے اندر ابھی میں باہر کھڑا تھا جھاڑیوں میں تو گرمی تھی اور اس کے اندر بے انتہار تھنڈا کے آپ اس چیز کو فیل کریں اس کے اندر تھنڈا کے بقاعدہ فیل ہو رہی ہے تھنڈا ہو رہی ہے کاشو بھئی آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورانا ہم پورا یہاں پہ یہ ایک بیچ میں نشان ہے قبر کا مگر کسی نے اس کو پت نہیں جلایا ہے یا کیا کیا ہے یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اندر کوئی قبر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وقی نشان ہے یہ کوئی قبر تو ہے پت نہیں کس نے جلایا ہے اس کو کیا کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے آپ دیکھیں چاروں طرف کیا حالات ہیں یہ ہیں بادشاہان وقت حکمران دیکھ رہے ہیں آپ اور آج حالت یہ ہے کہ ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں اور جہاں پہ کبوتروں کا اور جانوروں کا راج ہے صرف بیٹے پڑی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو چلے آگی چلتے ہیں اس سامنے ایک چھوٹا مقبر ہے اگر راستہ ہوا تو وہ دکھاتے ہیں ورنہ تو مشکل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ وہ مقبر ہے جس میں جلی دی قبر ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے ابھی اس کے بالکل سامنے یہ چھوٹا ایک مقبر ہے اس میں بھی جانے کا راستہ نہیں تھا یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت راستے بنا بنا کے یہاں پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہ جھاڑیاں بہت بڑی بڑی ہیں یہاں پہ اور کانٹے ہیں ان میں بہت زیادہ تو اللہ کرے ہم پہنچ جائیں صحیح سلامت یہ دیکھیں یہ اس کا دروازہ ہے یہ دیکھیں یہ بالکل پرانی کنڈیشن میں ہے مقبرا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ خستہ حال یہ دیکھیں مسالہ اس کا یہ پرانے دور کا یہ چونے کے پتھر کا مسالہ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر تو بھجن کوئی کبر ہی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر تو کوئی کبر نہیں ہے کسی چیز کا نشان نہیں ہے باکار تک یہ doin تو یہ بل بنے ہے جانواروں کے یہ دیکھیں آپ یہ بل بنے ہے جانواروں کے با اللہ عالمی یہ کوئی صاحب بچوں کے البل ہیں یا کیا ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سارا مسالہ ہے جو کچھ بھی یہ کام کیا گیا ہوگا وہ جھڑ چکا ہے یہ دیکھیں آپ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ دیکھیں یہ کوئی کبر نہیں ہے کسی یہ دیکھیں آپ یہ جھڑیاں ہیں یہ بل ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بل ہیں اس میں لازمی باتیں کوئی ساپ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں ہی ہوں گی جنہوں نے یہاں بل بنا رکھیں چلتے ہیں یہاں سے اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت کو امدعوت دے دیں یہاں پہ یہ دیکھیں سرسرات کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اس جگہ سے تو اس جگہیں پونے سے اس سرسرات کی آوازیں آ رہی ہیں اندر کچھ ہے اس کے یہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں حالات یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے بانی اے ٹنڈو محمد خان میر محمد خان تالپور کا مقبرہ جس کی میں نے آپ کو تفصیلی وزٹ بھی کرایا سہر بھی کرائی اگر آپ کو ہمارا یہ ویلوگ پسند آیا ہو تو اس کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل اسد ویلوگز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز